افلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کو دوست ہمائز علی and welcome back to my channel you need to know آج اس ویڈیو میں ہم بہت ساری باتیں کریں گے اور یہ ویڈیو کافی لمبی جائے گی تو اس ویڈیو کو لاستاک ضرور دیکھیں اس ویڈیو میں آپ کو بہت سی ایسی چیزیں ملیں گی جو کہ آپ کو نہیں پتا ہوں گی گلیکسی ایس نائن کے بارے میں آج ہم گلیکسی ایس نائن کے بارے میں بات کرنے جائے ہیں جو کہ سیمسانگ نے ہوتھ بتایا کہ 25 سٹ کو ریلیز ہوگا انپیک ہوگا تو چلیے اس ویڈیو کو جلدے شروع کرتے ہیں اور رکھیں 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 اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ایک بیل آئیکن ہوگا اس بیل آئیکن کو بھی پیس کر دیجئے تاکہ آپ اس چینل سے کوئی ویڈیو میں سنا کر سکیں کرلیے شروع جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ گلیکسی ایس نائن جو ہے وہ 25 فیب کو ریلیز ہونے والا ہے سیمسانگ نے ہوتھ اپنے چینل پر جو ہے اس کے تھوڑی سی مطلب ایک ٹریلر تھوڑا سا دکھایا ہے کہ وہ 25 فیب کو جو ہے وہ انپیک ہوگا تو اس کے لیے ہمیں انتظار ہے کہ گلیکسی ایس نائن میں ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے کیا نئی چیز دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کے دو چیزیں آپ کو نئی جو ہے وہ اس کے اندر جو کہ آپ کو جاننے کی ضرورت ہے جو کہ آپ کی دلچسپ بھی بڑھائیں گے اس نائن کو لینے کے لیے تو آج اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے اس ویڈیو کو لاسلک ضرور دیکھنا کیونکہ شاید ہی آپ کو ان دو چیزوں کا نہ پتا ہو نمبر ون پہ ہے آئیریس کیمرہ اور نمبر ٹو پہ ہے ویڈیو بل اپارچر تو یہ دونوں بسیکلی چیزیں جو ہے وہ سیمسانگ نے گلیکسی ایس نائن کے لیے بنائی ہیں اپنے مطلب آنے والے اب وہ جو ہے آنے والے موبائلز میں وہ ان دونوں چیزوں کا وہ استعمال کریں گے تو جو ہے وہ سب سے پہلے ہم ویڈیو بل اپارچر دیکھ لیے تھے کہ ویڈیو پر اپارچر کیا چیز ہوتی ہے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کیمرہ کے اندر جو ہے وہ ایک اپارچر ہوتا ہے کہ جتنا آپ مطلب کسی کیمرہ کو اگر اوپن کر سکتے ہیں جتنی مطلب اس کے اندر لائٹ پڑے گی اس حساب سے آپ کی جو ہے وہ ویڈیو کی کوالٹی اچھی آئے گی اگر اپارچر بہت بڑا ہوگا تو ویڈیو کی جو ہے وہ کوالٹی بہت اچھی آئے گی مطلب اگر آپ کو لو لائٹ میں جو ہے وہ اس کی کوالٹی بہت ہی اچھی ملے گی لیکن اب جگ اس کے اوپر زیادہ لائٹ پڑے گی تو اس کی ویڈیو کی کوالٹی خراب ہو جائے گی تو اس لیے بہت سے کمپنیز جو ہے وہ ایسا کرتی ہیں کہ ایک درمیانے سائز کا اپارچر کو وہ سلیکٹ کرتی ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ کیمرہ کے اندر انسٹال کر دیتی ہیں لیکن اس کا جو سینسر ہوتا ہے اس کو سینسر کو بڑا کر دیتے ہیں تاکہ اگر اس کے اوپر زیادہ لائٹ بھی پڑے تو پھر بھی جو ہے وہ ویڈیو کی کوالٹی زیادہ خراب نہ ہو تو بیسکلی سیمسنگ نے کیا کیا ہے کہ سیمسنگ نے ایک نئی چیز جو ہے وہ انٹرڈیوز کی ہے ویڈیبل اپارچر تو ویڈیبل اپارچر یہ چیز ہے کہ آپ کا اپارچر جو ہے وہ کیمرے کا وہ آٹومیٹکلی چینج ہوگا بیسکلی اس کے ساتھ سینسرز لگے ہوں گے اور وہ آٹومیٹکلی چینج ہوگا جس سے آپ کو ویڈیو کی کوالٹی یا آپ کی پچر بہت ہی اچھی آئے گی اگر آپ کسی لو لائٹ میں جاتے ہیں کہ جہاں پر ذرا بھی نہیں لائٹ تو وہ خود بہ خود ہی آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو جائے گا اور کیا نام لیتے ہیں آپ کی ویڈیو کی یا آپ کی ایمیج کی کوالٹی بہت ہی اچھی کر دے گا اور اگر آپ کسی ایسی جگہ پر چل جاتے ہیں کہ جہاں پر کسی ایسی انوارمنٹ میں جہاں پر لائٹ بہت زیادہ ہے تو وہاں پر وہ آٹومیٹکلی ایجسٹ کر دے گا اس کو آپ کی اپارچر اور آپ کی جو ہے وہ ویڈیو یا ایمیج کی کوالٹی بہت ہی اچھی آئے گی تو یہ بیسکلی سیمسنگ نے ایک چیز انٹرڈیوز کی ہے اس کے اندر تو اسی لیے اگر جب آپ اپنے کیمرہ بمپ کو دیکھتے ہیں جب کبھی آپ باتیں بھی کرتے ہیں کہ یہ اس موبائل کا کیمرہ بمپ آ رہا ہے یہ ہے وہ ہے تو وہ بیسکلی سینسر کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ سب موبائل جو ہے وہ ایک درمیانہ اپارچر ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ موبائل کے اندر انسٹال کر دیتے ہیں تو جب وہ اس کو انسٹال کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اپارچر چھوٹا ہوگا اس کا سائز بڑا ہوگا وہ کھلے گا زیادہ تو اس کے اندر جب زیادہ لائٹ پڑے گی تو وہ ایمیج کی کوالٹی یا ویڈیو کی کوالٹی اچھی نہیں آئے گی تو اس لیے وہ سینسر کو بڑا لگا لیتے ہیں اس کے اندر تو جب سینسر بڑا لگے گا تو ظاہر سی بات ہے کیمرہ کے اندر بمپ آئے گا تو کیا نام لیتے ہیں اب دیکھنے کو یہ مرح ہے کہ آپ کو ویڈیابل اپارچر اس نائن میں ملے گا یا نہیں ملے گا کیونکہ سینسر کہہ رہی ہے کہ کیا نام لیتے ہیں وہ ویڈیابل اپارچر کو انٹرڈیوز کریں کہ سینسر اپارچر میں لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے می بھی اس نائن کے بعد جو مبائل آئے ہیں ان کے اندر وہ اس چیز کو انٹرڈیوز کریں لیکن ویڈیابل اپارچر کافی اچھا ہونے والا ہے اور امید ہے کہ یہ کافی جو ہے وہ فائدہ مند بھی ہوگا اب دوسری بات کر لیتے ہیں دوسری تو سیمسنگ نے جو ہے وہ اپنے موبائل کے اندر اس نائن کے اندر یہ تو کنفرم ہے کہ اس نائن کے اندر آپ کو آئرس کیمرہ ضرور ملے گا آئرس کیمرہ بسکلی کیا چیز ہے کہ آئرس کا سینسر بھی ہے اور اس کے ساتھ ایک کیمرہ بھی ہے تو وہ کریں گے کیا کہ جب آپ اپنے بائیومیٹرک کریں گے آئرس کی تو جو کیمرہ ہے وہ آپ کے آئیس کی جو ہے وہ پچر بھی لے گا آئیس کی پچر لے گا اور آپ کی ڈسٹنس کو دیکھے گا کہ آپ کس ڈسٹنس سے اپنے فون کو انلک کر رہی ہیں تو وہ بیسکلی وہ ڈسٹنس جو ہے وہ نوٹ کر لے گا اور آپ کی آئیس کی پچر بھی لے لے گا اور اتنے اتنے حصے کی اتنا حصہ اس کے اندر آئے گا اور کیا نام لیتے ہیں جو انفریڈ لائٹ ہوگی جو کہ آپ کا آئیس سکینر ہوتا ہے وہ آپ کی آئیس کو جو ہے وہ ریٹ کر لے گا اور ان کو بائیومیٹرک کر لے گا اور ان کو سیو کر لے گا تو یہ بیسکلی جو ہے وہ ایک آئیس کیمرہ جو ہے وہ سامسنگ نے ایس نائن میں انٹریڈیوز کرنا ہے جو کہ وہ ٹرنٹی فائی فیب کو انپیک کریں گے تو کیا نام لیتے ہیں یہ بھی بیسکلی ایک بہت اچھی چیز ہونے والی ہے سامسنگ نے حد بول رہا ہے کہ کیا نام لیتے ہیں یہ بہت ہی اچھی جو ہے مطلب اس کے ساتھ سیکیورٹی ہوگی اس سے پہلے انہوں نے ایسے سیکیورٹی کبھی نہیں انٹریڈیوز کی حالی میں مطلب انہوں نے آئیس سکینر بھی جو ہے وہ انٹریڈیوز کیا تھا فنگر پرنٹ بغیرہ لیکن وہ کہنا ہے کہ اس کی بائیومیٹرکس کی سیکیورٹی سب سے زیادہ ہوگی کیونکہ وہ دو چیزیں ہو جائیں گی کیمرہ بھی ہوگا اور ساتھ میں اس کا آئیس سکینر بھی ہوگا وہ آپ کے اگر کوئی آپ کی مطلب آئیس کو جو ہے وہ ریڈ بھی کر لیتا ہے تو وہ فرق نہیں پڑے گا آپ کے وہ پکچر جو ہے اس نے لی ہوگی تو وہ اگر میچ ہوگی تو آپ کی جو ہے وہ موبائل آپ کا آنلاک ہوگا تو یہ سامسنگ نے جو دو ٹکنالوجیز ان کے سیگریٹ ویپنز جو ہے وہ انہوں نے مطلب سامسنگ گلیکسی ایس نائن کے لیے انٹریوز کرنے تھے کر چکے ہیں ٹونٹی فائی فیب کو ان کو انپیک کیا جائے گا اس کے بعد آپ لوگ مارکٹس پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا فیچرز ہیں ان کو ٹرائی کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسانت آئی ہوگی اگر اس ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی جاننے کو ملا کچھ اچھا جاننے کو ملا تو پلیس کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اس ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نبول اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیمیلیز کے ساتھ اگر وہ گلیکسی ایس نائن کو لینا چاہتے ہیں تاکہ ان کو ان کے سیگریٹ ویپنز کا پتہ چلے اور گائز کیپ سپورٹنگ می آپ لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ ہی یہاں تک پہنچا ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی جائیں گے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کرتی جئے سبسکرائب کرنا اس چینل کو بالکل نہ بھولیں اور سبسکرائب بیٹر کے ساتھ ایک بیل آئیکن ہوگا اس کو بھی پلیس کر دیجئے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ